السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں سر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں شاندار کرکے ٹی وی ناظرین پاکستان کے انتہائی بری خبر سامنے آگئی ہے نیوز لینڈ نے دورہ پاکستان کو مکمل طور پر کینسل کر دیا اور وجہ سیکورٹی کنسرن کو بناتے ہوئے اس دورہ کو مکمل طور پر کینسل کر دیا ہے پاکستان اور نیوز لینڈ کے درمیان تین ونڈے کی سریز اور اس کے علاوہ پانٹی ٹوئنڈی میچ کھیرے جانے تھے جبکہ اب نیوز لینڈ کی ٹیم نے مکمل طور پر اس دورے کو کینسل کر دیا اور وجہ سیکورٹی خزاج کو بنایا ہے لیکن اصل جو وجہ ہے ہم ہمائیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں کے اصل وجہ کیا ہے اصل کس کی سازش ہے انڈیا کی ہے یا آئی سی سی کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے نیوز لینڈ نے مکمل طور پر اس دورے کو کینسل کر دیا سیکورٹی کی اتنا مسئلہ بھی نہ تھا پاکستان کی جو سیکورٹی ہے وہ آلا پائی کی سیکورٹی ہے پرائی منیسٹر کے حوالے سے آپ کو بات کرتے چلیں کہ نیوز لینڈ کی جو پرائی منیسٹر اس نے بھی اپنی ٹیم کو پیک کیا ہے اور کہا ہے کہ نیوز لینڈ کی ٹیم کا فیصلہ درست ہے نہ کھیلنے کا اور یہ پاکستان کو بدرام کرنے والی ایک سازش سمجھی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کے جو فین ہیں بلکل مایوس ہو چکے ہیں اس فیصلے سے اور نیوز لینڈ این موقع پر جب پاکستان اور نیوز لینڈ کے درمیان پہلا منڈی آج کھیل جا رہا تھا اور ٹاس کے وقتی اس فیصلے کو سنایا ہے اور پچار دن سے نیوز لینڈ کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا نیوز لینڈ میں بھی نیوز لینڈ کے ملک میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں ایک لڑکے نے مسجد میں گھس کے لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا یہ بھی واقعہ ادھر ہو چکا ہے لیکن نیوز لینڈ کی پرائم منسٹر نے اپنی ٹیم کو بیک کیا ہے اور کہا ہے کہ نیوز لینڈ کی ٹیم نے فیصلہ درست کیا اور سیکورٹی خاصیات ہیں پاکستان میں لیکن جس طرح کا نیوز لینڈ جورہ ختم کیس میں کوئی نہ کوئی سازش ضرور لگ رہی ہے اور انڈیا کی خاص طور پر سازش ہوگی یا تو آئی سی سی کی اور ہم اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیوز لینڈ اور پاکستان کے درمیان پانچ ٹی ٹوینڈ میچ اور تین ونڈے میچ کی شریف کھیلی جاری تھی آج پہلا دن تھا اور فورا نے اس کو کہنا نہیں مریت راجہ نے نیوز لینڈ ٹیم کو برا بلا کہتے ہوئے کہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کونسی دنیا میں رہتی ہے اور اس طرح کے مسئلے تو اکثر ہوتے رہتے ہیں لیکن نیوز لینڈ نے جو یہ ڈر والی بات کی ہے جو ڈرونی بات ہے اور اس طرح کا جو کیا ہے فیصلہ یہ بہت ہی افسوسناک فیصلہ اور پاکستان کرکڑو بدرام کرنے کا فیصلہ ہے نیوز لینڈ کا اور نیوز لینڈ کے علاوہ ہم آئی سی سی تک جو ضرور جائیں گے نیوز لینڈ کے خلاف اپیل کریں گے کہ نیوز لینڈ کا جو فیصلہ ہے بغیر کسی وجہ کے اور کوئی سیکورٹی اتنی خاص کوئی پرابلم نہیں تھا سیکورٹی کا پاکستان کی جو سیکورٹی فوسز ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی سیکورٹی فوسز ہیں پاکستان کی وہ دنیا کی نمبر ون فوسز ہیں اور پاکستان نیم ویسے بھی تو نیوز لینڈ کی ٹیم کو پرائیم منسٹر کے برابر کی جو سیکورٹی فوسز ہے وہ دی ہوئی تھی لیکن چار دن سے نیوز لینڈ کی ٹیم پریکٹس کر رہی تھی مسئلہ کریٹنی ہوئے زمپاوے کی ٹیم پاکستان میں کھیل چکی ہے سافظ افریقہ کی ٹیم کھیل چکی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کھیل چکی ہے ایک ڈرون آف فیصلہ اور بزدلان آف فیصلہ اور اس سے جتنی بھی اس کے مضمت کی جائے کام ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے عالی حکام تک